سانہہ ہائے ہزارہ سانہہ مچ جو بھی ظلم ہوا آپ ادھر آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتا ہے اب ان لاشو کو سیاست کے لیے کس طرح سے اپوزیشن استعمال کر رہی ہے کس طرح سے ان لاشو کو ریٹنگ کے لیے میڈیا استعمال کر رہا ہے اس پر میں آواز اٹھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا رہا ان لوگوں کی باتوں میں مت آئے ان لوگوں کے جو مگرمچ کے آنسو ہے ان کو مت دیکھیں یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں یہ سارے فنکار ہیں نوسرباز ہیں اداکار ہیں ایکٹر ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مریم نواز صاحبہ مچ جاتی ہے کوئٹہ وہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتی ہے ڈریسنگ کی ہوئی ہے جالی پلکے لگائی ہوئی ہے اور بہت زبردست قسم کی ایکٹنگ کی ہر انگل سے ان کی تصویر بنائی جا رہی ہے تاکہ کل کل کے لئے ریکارڈ پر محفوظ رہ سکے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو ہے ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور جو ان کے اپنے پیٹ صحافی ہے جو چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جناب ان تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے بتا سکے کہ جناب مریم نواز تو ایک بہت ہی بڑی لیڈر ہے خدا کے لئے آپ اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک ڈراما ہے اب مزے کی بات مریم نواز تین جنوری کو جب ان ہزارہ کے مزدوروں کو قتل عام ہو رہا تھا ان کے گلے کاٹے جا رہے تھے اس رات بہاولپور میں کیا کر رہی تھی آپ وہ ویڈیو ذرا دیکھیں ایک مرتبہ تو یہ حرکتیں کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ جب ہزارہ کے مزدوروں کے گلے کاٹے جا رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ جناب یہ لاشے تو ہمارے سیاست کے لئے ہماری پی ڈی ایم کی مضبوطی کے لئے بہت ہی اچھے اور فائدہ من ثابت ہوں گی تو فوراں وہاں پر جناب بلاول کو پکڑا اور وہاں پر پہنچ گی اور مزے کی بات ساتھ میں رانہ سناؤلہ صاحب کو لے گئے رانہ سناؤلہ صاحب کچھ آپ لوگ خوف کرے خدا کا وہ بندہ جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے ایک قسم کا اپنے ہاتھوں سے کہ جب وہ وزیر قانون تھے اپنی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے چودہ لوگوں کو لاہور مارڈل ٹاؤن میں قتل کیا آج تک مریم نواز ان کے پاس گئی نہیں گئی آج تک رانہ سناؤلہ ان کے پاس گیا نہیں گیا جتنے بھی یہ اینکر بھونک رہے ہیں جو کہ مذہب کارڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرے جتنا انہوں نے گند مچایا وہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر ان میں سے کسی نے آج تک اس سانہے پر بات کی سانہے مارڈل ٹاؤن تو کوئی دور تو نہیں ہے یہاں سے ایک کلومیٹر دور بھی نہیں جہاں پر شباز شریف کا گھر ہے جہاں پر نون لیگ کا سیکٹریٹ ہے اور رانہ سنا کو اب خدا کے لیے یار کچھ خدا کا خوف کرو اس بندے کو آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ جناب ان کا ہمدرد بنے گا ان کے آنسو صاف کرے گا ان کو تسلیح دینے جائے گا ادھر ایک شیعہ عالم نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جناب یہ تو وہ بندہ ہے جس نے خود لوگوں کا قتل کیا ہے یہ ہماری لاشوں کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ یہ جو بھی چل رہا ہے میڈیا پر اور جو بھی اپوزیشن کر رہی ہے صرف اور صرف عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کیا بیان دیا کہ جناب میں بلیک میں نہیں ہوں گا انہوں نے اس کے متعلق نہیں کہا ہے لاشوں کے متعلق بلکہ انہوں نے اپوزیشن سے متعلق بات کی اور دوسری بات یہ کہ جو مظاہرین ہیں ان کے کافی مطالبات مان لیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے ہو چکے ہیں ان کے ایک آخری مطالبہ ہے کہ وزیرعظم کو وہاں آنا ہوگا اب میرے خیال سے خبر آئی ہے کہ وزیرعظم کوئٹہ جا رہے ہیں اور وہاں پر مظاہرین سے ملیں گے خیر وزیرعظم بھی چلے جائیں گے وہ جو دشتگرد تھے جنہوں نے یہ خوفناک حرکت کی ہے وہ بھی کسی دن کسی دن ہاتھ آ جائیں گے ان کا انجام آپ سب کو پتا ہے کیا ہوا اس سے پہلے بہت سے آیا اور بہت سے چلے گئے وہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ جتنے بھی مگرمچ کے آنسو بہانے والے لوگ ہیں یہ جتنے نوصلباز ایکٹرز فرارڈیے ہیں ان کو اپنے جماغوں میں رکھنا ہے یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ شیعہ سننی کارٹ کھیل رہے ہیں ان سب کے چہرے آپ لوگوں نے اس دن یاد کر رکھنا ہے میں آپ کو نام بتا کے بتا دیتا ہوں طلت حسین مبشر زیدی آسمہ شرازی غریدہ فاروقی بینظیر شاہ یہ وہ مین نام ہے جو کہ شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اس وقت شیعہ سننی کارٹ کھیل رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں دیشتگردی کا شکار ہونے والوں میں پینسٹھ ہزار سننی ہیں آج تک کسی سننی نے اس طرح سے لاشوں کو سڑکوں پر رکھا ہو آج تک انہوں نے کہا ہو کہ شیعوں کی نسل کشی ہو رہی ہو یا آج تک ان میں سے کسی منافق انکر نے اٹھ کر سنیوں کے لئے آواز اٹھائیو اس طرح کی کبھی نہیں ہوا اور آئندہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ ریٹنگ اور سیاست کی گیم ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے سانہہ ہزارہ کے جتنے بھی متاثرین ہیں سانہہ مچ کے ان کے لئے آپ پلیز آواز اٹھائے اللہ کرے ان کو انصاف مل سکے نہیں ملتا تھا تو آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے آپ کو حکومت پر تنقید کرنی پڑے عمران خان پر تنقید کرنی پڑے آپ ضرور تنقید کریں کیونکہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ انسانیت کا ایک بدترین ظلم ہے کہ مزدوروں کو جن کا کیا قصور ہو سکتا ہے وہ تو سو دو سو آٹھ سو ہزار روپے کی مزدوری کرنے جاتے تھے ان کا کیا قصور تھا اور ان کو کیوں مارا گیا اور وہ قاتل ایک دن ضرور سامنے آئیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پا انداباد